اب آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ میر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے نیپرا کو کہا کہ بجلی کا ٹیرو بڑھائیں آئی پی پیس کے معاہدے پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں نو ہزار میگا وارڈ بجلی کے قیمت قوم ادا کرتی ہے لیکن استعمال نہیں کرتی لوگوں نے حالات سے مایوس ہو کر سولر پینل لینا شروع کیے اب کہا جا رہا ہے نیٹ میٹرنگ بھی ختم کر دی جائے وہ لاہور میں نے اس کانفرنس کر رہے تھے حد یہ ہو گئی ہے کہ 23 بیل آؤٹ پیکیجز آئی ایم ایف نے اب تک دی ہیں پچاس کی دہائی سے لے کر اب تک اور ان 23 بیل آؤٹ پیکیجز کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہوتا چلا گیا غلامی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اس کی اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو چاہیں لوگ کرتے رہیں اور پھر طرفہ تماشا یہ ہے کہ جب لوگوں نے ان حالات سے مایوس ہو کر جوما پونجی اپنی لگا کر سولر پینل لینا شروع کر دی ہے تو ایک جناب پالیسی آئی کہ نیٹ میٹرنگ نیٹ میٹرنگ کے نتیجے میں اگر آپ بجلی اپنے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو پیسے ملنے چاہیے اول تو وہ پیسے بہت تھوڑے سے رکھیں انہوں نے اور اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ والا کام بھی ختم کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اب یہ جو اس وقت دبائی لیگز کا معاملہ آیا ہے یہ تو وہ چیزیں جس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے ان کو اس پر انکواری کرنی چاہیے یہ پاکستان کی ظاہر پوری معاشی بقا کا مسئلہ ہے